اسلام علیکم ویورز تو آپ سب کیسے ہیں اوہ پچھے ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں خیریہ سے ہوں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے عفض و مان میں رکھے آمین اور یہ دیکھیں میں نے فیش جونسی ہے اس کو میں نے دھو کر حلدی لگا کر رکھ دیا تھا تقریباً پیس سے پچیس منٹ کے لیے اور اب میں آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں میں یہ فیش فرائے کروں گی اور آئل ہمیشہ آپ اتنا ہی استعمال کریں جتنا س آپ کے فیش مناتے ہوئے استعمال ہو جائے یہ اویل دوبارہ استعمال نہیں ہونا ہوتا تو اس لیے میں اسے اتنا ہی ڈالا ہے جتنا میں پورا یہ فیش مناتے ہوئے استعمال کر لوں گی آئل تو کیونکہ یہ آئل جو سب کیسے دوبارہ استعمال کرنا نہیں چاہیے یہ اچھا نہیں ہوتا سہت کے لیے تو دیکھیں میں اویل میں دو دو کر کے پیس جونسے ہیں وہ فرائے کر رہی ہوں بعض ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جلدی جلدی ہم نے فرائے کرنی ہے فیش تو زیادہ آئل ڈال ل بہتے ہیں اس طرح اویل بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ اویل کسی کام کا نہیں رہتا تو اس لیے آپ اویل ہمیشہ اتنا ہی ڈالیں جتنا آپ استعمال کرسے گے اگر آپ ایک ایک پیس کے لیے ہی اویل ڈالیں گے تو وہ زیادہ بیسٹ رہے گا دیکھیں جیسے میں نے تھوڑا اویل ڈالا ہے تو میں ایک ایک دو دو پیس کر کے اس میں فرائے کر رہی ہوں اگر میں یہ کہتی کہ میں سارے پیس کٹھے فرائے کرنے ہیں تو میں بہت زیادہ آئل اس میں ہنڈیا بناتے وقت یعنی کہ فیش کا سالہ بناتے ہوئے یہ ہی اویل میں استعمال کروں گے موسیقی 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 اگر آپ ویسے ڈالیں گے تو اس کا اتنا اچھا ذائقہ نہیں آتا کچھا کچھا جن سے پیاز ہوتا ہے ویسا ہی ذائقہ آتا ہے اگر آپ فرائے کر کے ڈالیں گے تو بہت ہی اچھا ذائقہ آئے گا تو ان دونوں چیزوں کو میں اب کر رہی ہوں فرائے تو اس کے بعد میں اسے کروں گی گرائنڈ اور اتنی دیل میں میں نے ساتھ ہی مرچیں ٹوماتر اور درب جن سے وہ رکھاوا ہے وہ بھی میں ساتھ ہی کٹ لوں گی تو اسے بھی ساتھ ہی میں پیاز اور لسن کے گرائنڈ کر لوں گی اور اس میں تھوڑا سا دہی بھی ایڈ کروں گی پانی کی جگہ کیونکہ پانی نہیں ایڈ کیا میں نے اور پھر دہی ایڈ کر لوں گی تو پھر ان کو گرائنڈ کر لوں گی تو اب پیاز جن سے وہ بھی فرائے ہو چکا ہے تو اسے بھی میں پلیٹ میں نکال لوں گی دیکھئے جن سے پیاز ہے وہ سارا میں نے نکال لیا ہے اور لسن بھی نکال لیا ہے اب ان تمام چیزوں کو میں اچھے سے گرائنڈ کر لوں گی اور جون سے میں نے اوئل اس کا پیاز والا رکھا ہوا ہے اس کو میں چھان کر اسے دوسری قراہی میں ڈالیں گی جس میں میں نے مچھلی کا سال انتیار کرنا ہے اور یہ دیکھیں تمام چیزیں میں نے اس میں ڈالنی ہے میں نے ڈالا ہے اس میں ٹوماتر ڈالا ہے مرچیں ڈالنی ہے اور لیسا میں نے پیاز جو فرائی کیا ہے وہ اس میں ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا وہ دہ ہی ڈالوں گی تو بھی اس کو گرانڈ کرلوں گی جنسا اوائل بچا تھا وہ میں نے چھان کر اسے میں نے کراہی میں ڈال کر چولے پر رکھ دیا ہے اور جنسا میں نے امیزہ جنسا لیسن پیاس مرچے ٹوماٹر اور درکہ بنایا ہے گرانڈ کر کے وہ امیزہ اس میں ڈال دوں گی اور اسے اچھے سے فرائے کروں گی اور فرائے کرنے کے بعد اس میں تمام مسائلہ جانسے وہ ڈال دوں گی سب سے پہلے میں نے اس میں سوکا دھنیا جنسا ہے وہ ہاتھ کے ساتھ مسائل کا وہ اس میں ڈالا ہے اس کے بعد اب میں اس میں ڈال لوں گی کسوری میتھی ایک چھٹکی اور اس کے بعد میں اس میں ڈال لوں گی کولونجی اور اب اس کے بعد میں نے اس میں زیرائیٹ کیا ہے پھر ان تمام چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد آپ میں نے اس میں ہلڈی ایڈ کی ہے اور اس کے بعد میں اس میں مرچیں ایڈ کروں گی لال مرچوں سے ہوتی ہے وہ ایڈ کروں گی اور اب اس میں میں نمک ایڈ کروں گی وہ mãe کام اسمال کروں گی کیونکہ نمک جو سا ہے جب ہم فیش بزار سے لاتے ہیں تو اس پہ اوراڑی نمک لگاتا ہے جو دھونے سے بھی صحیح سے نہیں اترتا اس لئے نمک جو سا ہے وہ آپ بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں تو اس لئے پہلے نمک کم ڈالیں تو میں نے نمک winter کر دیا ہے تو آپ اس کے بعد تھوڑا سی کاری مش ڈالوں گی اور اب ان تمام چیزوں کو میں اچھے سے فرائے کر لوں گی موسیقی یہ دیکھیں آپ گریوی جو بن کر تیار ہو چکی ہے تو اس میں میں پانی ایڈ کروں گی اور پانی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جتنا ڈالنا چاہیں اتنا ڈالیں کامیاں زیادہ جتنا آپ نے یعنی کہ رکھنیاں پتلیاں جس طرح کی رکھنیاں اپنے گریوی اتنا پانی ڈالیں تو میں اس میں پانی ایڈ کر رہی ہوں اور پانی ایڈ کرنے کے بعد میں تھوڑی دیر اس پانی کو ایسے ہی پکنے دوں گی پانی جن سے ہی پکنا سٹارٹ ہو چکا تھا تو آپ اس میں میں نے فرائے کی ہوئی فیش جن سے ہی وہ ساری ایڈ کر دوں گی اور اسے کور کر کے تقریبا میں رکھوں گی دس منٹ کے لیے اور فیش جن سے ہی وہ میری بھن کے پھر تیار ہو جائے گی پھر اس میں میں دھنیا ایڈ کر دوں گی موسیقی 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 گریوی ہی کھا لیں گے تو سارا اثر گریوی میں ہی ہوتا ہے تو اس لیے پھر میں نے یہ دیکھیں اب میں آپ کو پیالی میں ڈال کے دکھا رہی ہوں دیکھیں کوئی پیس اس کا بالکل بھی خراب نہیں ہوا صحیح پیس ہیں پورے پورے اور یہ تھی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میرے نیو ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں تو ملیں گے نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ مل سکتے ہیں موسیقی موسیقی